دوہزار سولہ کے ستمبر کے مہینے میں لانچ کیا اور دو سال میں ٹک ٹاک کو اتنی شورت حاصل ہوئی جتنی گزشتہ سالوں میں فیس بک اور یوٹیوب کو بھی شورت حاصل نہیں ہوئی دو سال میں پانچ سو پلس ملین اس کے یوزرز ہیں اور دنیا کے ایک سو پچاس ممالک کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں خواتینوں حضرات اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو نشانہ بنانا تھا آپ اس ایپ پر دیکھیں گے کہ یہودی مذہب کے علاوہ سارے مذہب کا مزاق بنا ہوا ہے آپ کو یہودی مذہب کے خلاف اس ایپ پر ایک ویڈیو بھی نہیں ملے گی مگر پھر بھی لوگ اس بے ہیائی کے سمندر میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب کا مزاق بنا رہے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس ایپ کو زیادہ تر مسلم قوم استعمال کر رہی ہے اور ان میں سب سے زیادہ تعداد ہماری خواتین کی ہے دوستو مسلم خواتین میک اپ لگا کر ایسے ایسے برہنہ کپڑے پین کر سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ یہودی چاہتے ہی یہی ہیں کہ قوم مسلم کو ننگا و برہنہ کیا جائے اور تعلیم سے ہٹا کر انہیں گیمز، تین پتی، لڈو، فیس بک، وڈس ایپ اور بے ہیائی والے ٹک ٹاک پر لگا دیا جائے تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت ان میں برباد کرے اور ان کا منصورہ ہے کہ جب قوم مسلم تعلیم کے میدان میں خالی نظر آئیں گے تو حکومت ہماری رہے گی، غلام ہمارے رہیں گے خواتینوں حضرات، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہیں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے بارش گرنے کی جگہوں کو دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں عمال سالہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنیں ظاہر ہو جائیں جو تاریخ رات کے ٹکڑوں کی ماند ہوں گے اور ان فتنوں کا اثر ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متا کے عوض بیش ڈالے گا صحیح مسلم ناظرین گرامی آج ہمارا بچہ بچہ نیٹ کے استعمال کو جانتا ہے نیٹ کے استعمال سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے کئی گناہ زیادہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے آج ہماری مسلم خواتین گھر میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں جو طواعف عورتیں بازار میں بھی نہیں کرتی جب وہ لائیو آ کر اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں تو انہیں دیکھ کر نبی آخرزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ دو گروہ ایسے ہیں جو اہل جہنم میں سے ہیں لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن کے ساتھ یہ لوگوں کو ماریں گے اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی یعنی یا تو باریک لباس ہوگا جس کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہوگا یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ دھانپا ہوا ہوگا اور کچھ ننگا ہوگا مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے کہ خراسانی نسل کے اونٹ کے کوہان ہوں گے دوستو میرے خیال کی مطابق یہاں سر کے بالوں کے نتنے فیشن اور سٹائل کی طرف اشارہ ہے اس کے علاوہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اتنے فاصلے سے محسوس ہوگی خواتینوں حضرات آج بنتے ہوا ننگا ناچ رہی ہے ابن آدم اپنی حوث بجھانے کے لیے چسکیاں لے لے کر دیکھ رہا ہے اسلام نے عورت کو ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس میں اس کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں اسلام نے عورت کی حفاظت کی خاطر اسے مسجد میں جانے سے روک دیا ازان و اکامت سے روک دیا حج کے دوران اونچی آواز میں تلبیہ کہنے سے روک دیا اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پڑھنے سے روک دیا تاکہ ان کی آواز غیر محرموں سے محفوظ رہے اور دلوں میں مالال پیدا نہ ہو لیکن جب اسی مذہب کی نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوں تو امت مسلمہ کے لیے تکلیف کا باعث ہے اور ٹک ٹاک کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ اس کے بچے بچے دیوانے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اپنا ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں اور اس گناہ کے کام میں لذت محسوس کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کے بھی چہرے سامنے آتے ہیں جو والتین ہیں بڑے ہیں اور دین کے جاننے والے ہیں دوستو جب ہمارے رہنما ہی ایسے کاموں میں لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ قوم تنزلی کا شکار ہو چکی ہے رہنماوں کو تو چاہیے کہ اس بے حیائے والے اپلیکیشن کے خلاف لوگوں کی ہدایت فرمائیں مگر اب تو ڈاکٹر ہی بیمار ہونے لگے ہیں تو قوم مسلم کا علاج کیسے ہو ناظرین آج ہماری قوم کو ہمارے نبی کی صیرت پسند نہیں ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ پسند نہیں ہمارے مسلم لڑکوں کو چہرے پر داڑی رکھنا پسند نہیں ہاں اگر پسند ہے تو یہودی اسٹائل میں رکھے جانے والے بال پسند ہیں یہودی لوگ اگر اپنے چہرے پر داڑی کو فیشن بنا کر رکھتے ہیں تو ہمارا جوان اسی طرح اپنے چہرے پر داڑی رکھتا ہے جیسے وہ کپڑے پہنتا ہے ہمارا جوان ان کی سٹائل والا لباس پہنتا ہے ہماری بچیوں کو نکاب پسند نہیں وہ نکابوں پردے کو دکیہ نوسی خیال کرتے ہیں اگر کوئی یہودی لڑکی تنگوچس لباس پہنتی ہے تو ہماری بچیاں اسی طرح کا لباس خرید کر پہنتی ہیں مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں جو بچ گیا وہ امن پا گیا اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجئے اور صیرت مصطفیٰ پر چلنے کا عادی بنا دیجئے انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بھٹکے گا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اسے فیس بک اور ویڈس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ